بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سعید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت ٹیوی نیٹورک جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے انہیں جلدی سے سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں پوری چھان بین کر کے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں کہ جن کو بعد میں جھوٹلایا نہ جا سکے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ خوش ہونے چاہیے نہ کہ ہمارے سے نراز ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ نفرت کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت سمیٹوں آپ کا پیار سمیٹوں اور اسی طرح آپ کے ساتھ جڑے رہوں اسی طرح آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیں بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ چودہ میے کو الیکشن ہونے تھے لیکن الیکشن نہیں ہوئے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے پہلے بہانہ بنایا کہ ہم نے کوئی تاریخ ہی نہیں دینی اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے تاریخ کسی اور نے دینی ہے اگر تاریخ آ جاتی ہے تو الیکشن کرا دیں گے جب سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ صدر نے تاریخ دینی ہے صوبہ پنجاب کی الیکشن کے حوالے سے اور خیبر پختون کھا کے جو الیکشن ہیں ان کے حوالے سے جو گورنر ہیں قائم مقام گورنر ان اس نے جو ہے وہ تاریخ دینی ہے خیبر پختون کھا کے حوالے سے تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ ٹھیک ہے ہو گیا یہ سارا کچھ تاریخ بھی آ گئی تیس اپریل کی تاریخ دی گئی صدر پاکستان کے جانب سے اور خیبر پختون کھا میں انہوں نے میئے کی تاریخ دی میرے خیال میں غالباً اٹھائیس میئے کی پھر وہ بھی اسی طرح اپنی بات سے ہٹ گئے کہ نہیں نہیں میں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے گورنر نے کہا پنجاب کی الیکشن تیس اپریل کو اعلان ہو گیا لیکن جب تیس اپریل تھی تو فنڈ روک دیا گئے پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں فنڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جب پیسے کا ان کو پتہ چلا کہ بندو پاس تو ہو گیا ہے اب یہ پیسے کا بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ اپنی کابینہ کے ہر ایم این اے کو انہوں نے جو رکم دی وہ تقریباً بیس پچاس ارب روپے جو ہے ستر ارب روپے انہوں نے قومی اسمبلی میں دے دیئے کہ ترقیاتی فنڈ کے نام پر اپنے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو دے دی اور انہیں کہا کہ جاؤ آپ اپنے حلقے میں کام کرو ادھر سے بیس ارب روپے الیکشن کے لیے ان کے پاس نہیں تھے صورتحال یکسر تبدیل ہوئی پھر ان کو پتہ چلا کہ اب فنڈ کا جو ہم نے بہانہ جو ہے وہ بنا رکھا تھا وہ بہانہ ہمارا چلنے والا جو ہے کسی صورت نہیں ہے لہٰذا انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور سیکیورٹی کی بڑے ایشو ہیں پاکستان میں داشتگردی ہے سپریم کورڈ نے اس پر سمات کی لیٹ ہوتا گیا معاملہ لیکن پتہ چلا کہ اس سے زیادہ اگر پاکستان میں داشتگردی بھی ہوئی تو الیکشن ہوئے جب بات سامنے آگئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا پھر یہ بدماشی پہ اتر اپیڈیم والے انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کرانے نہیں ہے جو کرنا ہے کر لو ہم نے سپریم کورڈ کا فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے جو کرنا ہے کر لو اسی سلسلے میں جب چودہ مئی گدر گئی آج پندرہ مئی ہے تو سپریم کورڈ اپاکستان میں سامات تھی الیکشن کمیشن کی درخواست تھی نظر سانی کی حوالے سے کہ سپریم کورڈ اپاکستان نظر سانی کرے اور اسی طرح کرے کہ الیکشن آگے ملتوی کر دے سپریم کورڈ کے اینی حدود میں داخل ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سپریم کورڈ نے جو کیا ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اب اس حوالے سے اب سامات ہوگی کہ اختیارات سپریم کورڈ کا ہے یا نہیں ہے اور پھر یہ ڈیٹ جو ہے وہ ملتوی کر دی گیا ہے تئیس تاریخ تک یہ مقدمہ ملتوی کر دیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے اور چیف جسس تا پاکستان نے عمر تابندیال نے یہ کہا کہ آپ مذاکرات کر لیں حالانکہ پی ٹی آئی نے مذاکرات پہلے کیا ہیں مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں پی ڈی ایم مذاکرات نہیں کرنا چاہتی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ پاکستان میں یا اسی طرح ہم حکومت کریں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں یا پھر پاکستان میں کوئی امرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے یا پھر ایسا نہ ہو کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے اگر ایسا نہ ہو کوئی مرشا لا لگ جائے لیکن الیکشن نہیں ہونے چاہیے الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہونے چاہیے کیا اکتوبر میں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ عوام کو اتنا مطمئن کر سکیں گی کہ ہم آپ کے مخلص ہیں ہم آپ کے لیے مسیحہ ہیں ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گمزن کر دیں گے اور اسی طرح ان کے پاس کچھ ایسا ہے جو اکتوبر تک جو ہے وہ ایسا موجزہ پیدا ہو جائے گا بلکہ جواب ہے بلکل ان کے پاس کچھ نہیں ہے اکتوبر میں حالات مزید خراب ہوں گے اور عوام پہلے سے ان پر گرم ہو چکی ہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں نوے فیصد پاکستان کے لوگ امران خان کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں یہی ڈر ہے یہی خوف ہے کہ امران خان دوتی ہے اکثریت سے آئے گا پتہ نہیں پھر کیا کرے گا ان کو لگتا ہے کہ امران خان جب اکثریت سے آئے گا تو پھر ہمارا بچنا کیا نہ ہماری سیاست بچے گی نہ ہماری آنے والی نسلوں کی سیاست بچے گی کبارہ ہو جائے گا تبعی ہو جائے گی اسی طرح جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اگر یہ مذاکرات کر بھی لیں گے تو وہ جھوٹ پر مبنی ہوں گے اور کسی بھی صورت اس پر یہ قائم نہیں رہیں گے اگر آج وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے سپریم کورٹ کر لے ہم ان تین چار بندوں کے فیصلے کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم کسی بھی صورت الیکشن نہیں کراتے اگر یہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ جو مذاکرات کریں گے اور ایک حلف نامہ جو ہے وہ یہ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرویں گے کہ ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں ہم اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے تو کیا آپ کو اعتماد کے کون ہوگا جو یہ آج لوگ مکر رہے ہیں آج یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ مان لیں گے کہ ہاں اکتوبر میں ہم الیکشن کروائیں گے بلکہ پھر یہ مکر جائیں گے اور پھر یہ اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ دو سال تک ہم اسی طرح رہیں حالات بہتر ہوں گے تو ہم آگے حالات کیسے بہتر ہوں گے پہلے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ حالات پاکستان کے کیسے بہتر ہوں گے کیا ان لوگوں کے اندر جو ability ہے وہ ایک سال میں سوئی رہی اچانک پھر جاگ جائے گی پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت معیشت تباہ ہو چکی ہے پاکستان کے پاس ذر مبادلہ کے ذخائر zero ہو چکے ہیں اور دوست ممالک پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں ای 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 ایف اپنی قسط نہیں دے رہا پاکستان میں جب تک سیاسی عدم استقام پیدا رہے گا پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کرے گی پاکستان ترقی نہیں کرے گا اگر اسی طرح کے لوگ جو چور اور کرپٹ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو پاکستان کسی بھی صورت ترقی نہیں کر سکتا اب عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر یلغار کی جا رہی ہے آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جنہیں بہت سارے لوگ ڈیزل کے نام سے پکارتے ہیں اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ آ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جمع ہو جائیں اور چیف جسٹس آف پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کے خلاف ایک ریفرنس لانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ لیٹ کر رہی ہے تاخیر کر رہی ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں اس وقت جمع ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے لیکن وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے کہیں بھی اگر ایک شخص ایک کارکن پی ٹی آئی کا نظر آتا ہے تو اس پر دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ بھی حرکت میں آتی ہے اور دوسری طرح پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اس کے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں اگر وہ مرد ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر عورت ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو ان کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا جاتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کی ایس نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اسلام آباد میں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کیوں نکلے ہیں باہر لہٰذا ان پر اتنی بڑی سکتی ہے کہ کہیں کسی کو نکلنے نہیں دیا جا رہا دوسری طرف دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ ہے لیکن آج پی ٹی ایم کی جماعتیں جو ہیں ان کے کارکنان جو ہیں وہ گیٹ توڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جا کر بیٹے ہوئے ہیں ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے پاکستان کی جو اسلام آباد کی پولیس ہے قانون پر عمل جو ہے وہ کم کرتی ہے اور غلامی جو ہے ہنڈا گردی جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طرح سے انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کے کارکنان پر ظلم کیا ہے پی ٹی آئی نے ایک ریلی نکالی ہے چیف جسس آپ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت چیف جسس ہیں سپریم کورٹ آب پاکستان کے ان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں ان کی اکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے اور پکڑ دھکڑ کا نظام تھا پولیس کا فیرنگ کی اطلاعات آئی ہیں لوگوں کو گھسیٹہ گیا ان کو پکڑ کر قیدی وین میں ڈالا گیا اور پھر جیل میں ڈالا گیا ہے آج تک لوگ جیل میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ آب پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے اور آئین کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے انہوں نے جو ریلی نکالی ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں پولیس کی جانب سے اسلام آباد کی پولیس سے یہ توقع نہیں تھی لیکن آج پولیس اپنا مقام کھو چکی ہے اور ایک گھنڈا گردی پر اتر رہی ہے ہر غیر قانونی کام جو بھی کرنا ہے وہ پولیس سے کروایا جاتا ہے اور آج پولیس کہاں ہے آج تو نظر ہی نہیں آ رہی اور پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں پولیس ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے جس طرح کسی مہمان نواز کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یہ ان کے مہمان ہیں اور ان کو ہر طرح کا سپورٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بہت افسوس کی صورتحال ہے بہت افسوسناک صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف کیا پلیننگ ہو رہی ہے عمران خان پر مزید مقدمات جو ہیں وہ درز کیے جا رہے ہیں ان کو گریفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف مزید مقدمات بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح پہلے جو ہے پولیس اور فوج پورے پاکستان میں پھیلا دی جائے گی اور دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا جائے گا کہ اگر عمران خان کو اس بار گریفتار کیا جائے تو جو نو مائی کو حالات ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے دوسری طرف عمران خان کی جماعت پر پی ٹائی پر پابندی لگانے کے لئے کیونکہ یہ لوگ الیکشن میں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پی ٹائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر آج یہ پلیننگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جماعت پر پابندی لگائی جائے کہ ان کو بینٹ کیا جائے وہ الیکشن ہی نہ لڑ سکے اور دوسری طرف یہ ہے کہ صورتحال آپ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا مکمل طور پر بند ہے اور الیکٹرانک میڈیا پر صرف ایک ہی جماعت ہے مسلم لگ نون یہ پی ٹائی کی جماعتیں اپنا موقف بیان کر رہی ہیں دوسری طرف پی ٹائی کے تمام جو رانما ہے ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے اور کارکنان کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ہے اور کسی کو نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی کسی کا موقف جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر سنائی دے رہا ہے بلکہ جس طرح کا جھوٹ من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ اس وقت بنائی جا رہی ہیں ایک محول پیدا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پر پابندی لگانے کا ایک جواز جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے پابندی لگانے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک ایسی جمہوری جماعت پر پابندی لگانا مناسب ہوگا یہ وہ طریقہ کار بنائے جا رہے ہیں جو طریقہ کار جو ہیں وہ اس وقت جب سانیہ ڈھاکا ہوا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت تھی اس کو اسی طرح جیل میں ڈالا گیا اور ان کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا گیا وہی طریقہ کار دوبارہ جو ہے بلکل حبو عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے جس کے سنگین نتائج ثابت ہو سکتے ہیں لیکن میں یہ ویڈیو کے آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم مر تو سکتے ہیں اپنی جانے دے سکتے ہیں لاکھوں لوگ مرنے کو تیار ہیں لیکن ہم حقیقی آزادی کے لیے حقیقی آزادی حاصل کرنے تک ہم خون کے آخری قطر تک لڑنے کو تیار ہیں اگر ہماری فوج اگر ہماری پولیس ہر غیر قانونی طریقے سے چوروں اور کرپٹ اور غدار لوگوں کے کہنے پر ہم پہ حملہ آور ہو جائے گی تو پھر قانون جب آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی قانون ایک ردی کا ٹکڑا ہے یاد رکھنا جب ہم نے قانون پر عوام نے قانون پر عمل نہ کیا تو کسی کو چھپنے کی جگہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ملے گی ہم خون کے آخری قطر تک لڑیں گے چاہے جو کچھ کرنا پڑا ہم پاکستان کو حقیقی طور پر آزاد کریں گے یہ پاکستان پاکستان کی عوام چلائے گی نہ کہ ایک فوجی ایک آرمی چیف جو ہے کسی کا ٹوٹ بن کر وہ اس ملک کو چلائے گا پیتر سال سے ان لوگوں نے اس ملک کو جس نحج پر پہنچایا ہے آج پاکستان تباہ ہو چکا ہے ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ہر بار اختیار کریں گے اور لڑیں گے مریں گے مر جائیں گے مار دیں گے لیکن پاکستان کو آزاد کروا کے ہی دم لیں گے پاکستان زندہ باد